اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اب اس جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کے ساتھ شب قدر لیلت القدر کی فضیلت کو ارشاد فرمایا کہا انہا انزلناہو فی لیلت القدر ہم نے لیلت القدر کی رات میں قرآن پاک کو اتارا اور اس کی شان کو بڑھانے کے لیے بتایا کہ لیلت القدر خیر من الفشار میں بتاؤں کہ لیلت القدر کیا چیز ہے پہلے تو بتایا نا انہا انزلناہو فی لیلت القدر پھر اس کی فضیلت کو بڑھانے کے لیے بتایا وما ادراکا ما لیلت القدر آپ کو کیا پتا اس کی کیا بڑی فضیلت ہے کسی چیز کی عظمت کو بڑھانا ہو نا تو اگر آدمی کہتا ہے کہ جی آپ کو اس کا اندازہ ہی نہیں ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ کو اس بات کا اندازہ ہے ہی نہیں کہ وہ کتنی بڑی فضیلت ہوئے پھر آگے بتا دیا لیلت القدر خیر من الف شہر فرمایا کہ وہ جو لیلت القدر ہے وہ جو شب قدر ہے وہ ہزار مہینوں کی عبادت سے بھی افضل اور بہتر ہے دراصل واقعہ یہ ہے آپ علیہ السلام نے صحابہ اکرام رضوان المجمعین کو بنی اسرائیلی شخص کا واقعہ سنایا واقعہ یہ سنایا آپ علیہ السلام نے کہ بنی اسرائیلی شخص دن بھر جہاد میں رہتا حصلہ سے لحظ رہتا حصلہ اتارتا نہیں تھا جہاد میں رہتا تھا رات ساری عبادت میں گزار دیتا تھا یوں اس نے ترانسی سال عبادت میں گزارے جب یہ صحابہ اکرام نے سنا تو صحابہ اکرام کے دل میں یہ تمنہ پیدا ہوئی خواہش پیدا ہوئی خواہش ہماری بھی اتنی لمبے عمری ہوتی تو ہم بھی اس عبادت کے حصے کو پا لیتے کیونکہ ہماری تو مختصر عمر ہے آپ علیہ السلام نے فرمایا میری عمت کے جو عمر ہے وہ عام طور پر ساٹھ ستر کے درمیان اس سے زیادہ نہیں ہے چنانچہ ہم اس چیز کا مشاہدہ بھی کر رہے ہیں میں اور آپ دیکھ بھی رہے ہیں بلکل اسی طریقہ سے ہیں ساٹھ ستر کے درمیان عموماً لوگوں کی ڈیتھ ہو جاتی ہے تو خیر اللہ نے اس رات کی فضیلت کو ارشاد فرمائے فرمائے اپنی عمت کو بتا دیجئے اللہ نے وہ تمہاری طلب پر تمہاری طلب پر تمہاری تمنا پر اللہ نے تمہیں یہ انعام دیا ہے کہ اگر تم وہ ایک رات کو پا لیتے ہو جو ان پانچ راتوں میں ہیں اکیس کی رات تیس کی رات پچیس کی رات ستائیس کی رات اور پھر انتیس کی رات ان تاک راتوں میں ان پانچ راتوں میں سے کسی ایک رات کو آپ کا عمتی پا لیتا ہے اس کو شبے قدر نصیب ہو جاتی ہے مل جاتی ہے تو وہ جو بنی اسرائیل شخص مجاہد تھا اس کی فضیلت کو یہ ایک رات میں پا لیتا ہے حاصل کر لیتا ہے سنانچہ تیراسی سال کی مقبول عبادت کا عجل و ثواب اس کو دے دیا جاتا ہے یہ لیلت القدر کی فضیلت کو اللہ نے قرآن میں رشاد فرمایا تنزل الملائکہ اس رات میں ہوتا کیا ہے فرشتے اترتے ہیں ور روح جبرائیل امین اترتے ہیں اللہ کی حکم سے یہ فرشتے اترتے ہیں اور انوارات اترتے ہیں برکات اترتے ہیں اور حتیٰ کے حتیٰ مطلع الفجر صبح صادق تک یہ انوارات اور یہ برکات اور یہ نور رہتا ہے نچہ فرمایا جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے فرشتے اسے مسافہہ بھی کرتے ہیں جس کو یہ نصیب ہو جاتی ہے اس کو نور بھی نظر آتا ہے تو مختلف اس کی کیفیات ہیں آپ علیہ السلام نے پہلے دس دن اعتقاف فرمایا تو پھر آپ نے فرمایا کہ ابھی مجھے وہ رات نہیں ملی اس لیے میں اگلے دس دن کی نیت کر رہا ہوں تو اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ پورے مہینے کا اعتقاف کیا آپ نے اتنی بڑی اہم یہ رات اتنی امپورٹڈ رات ہے یہ پھر آپ نے اگلے دس دن اعتقاف فرمایا پھر آپ نے فرمایا ابھی بھی مجھے وہ رات نصیب نہیں ہوئی پتہ نہیں چلا بھی اس کا پھر آخر کے جو دس دن ہے اس کی پہلی رات یعنی اکیس کی رات کو آپ علیہ السلام میں یہ شب قدر کو پا لیا پھر آپ نے اپنی امت کو بتایا فرمایا وہ سوٹی سی مسجد تھی چھپرے کی مسجد تھی آپ علیہ السلام اس وقت بارش ہوئی تو وہ جو مسجد پچھتی وہ ٹپکنے لگ گئی تو وہ کچھ علامات آپ نے پھر فرمائی اور احادیث میں کچھ علامات آ رہی ہیں فرمایا وہ رات مہتدل ہوتی ہے نہ زیادہ گرم نہ زیادہ ٹھنڈی اور بھی کچھ علامات بتائی گئی ہیں اس حوالے سے لیکن ہمارے ہاں جو ایک مشہور و معروف ہو گئے ہیں کہ جی ستائیس کی جو رات ہے بس اسی کا نام شب قدر ہے اسی کو یہ لیلہ تل قدر بنا لی ہے اور اسی رات میں ہم لوگ مسجدوں میں آجاتے ہیں اور عبادت کر لیتے ہیں باقی کے جو باقی کے جو چار راتیں اس کو ہم اگنور کر دیتے ہیں بلکہ اس کو تو کئی سمجھتے ہی نہیں ہے کہ وہ بھی شب قدر میں داخل ہے یا نہیں ہے لیلہ تل قدر میں شامل ہے یا نہیں ہے آپ کے پاس پانچ چابیاں ہوں اور کہنے والا یہ کہے کہ ان میں سے ایک چابی وہ ہے جو خزانے کی چابی ہے کچھ دیر تو آپ سوچیں گے اس کو کہا جائے گے جی اس کو اٹھالو ایک خزانے کی ہے باقی خزانے کی نہیں ہے اور اب اس کو اٹھاتے ہوئے آپ سوچیں گے اس میں سے کون سی ہوگی ایسی غور و فکر کریں گے تلاش کریں گے محنت کریں گے دل میں کچھ سوچیں گے کون سی خزانے کی ہو سکتی ہے وسوسے پیدا کریں گے حتی کہ اگر آپ کو اختیار ہو تو آپ پانچوں ہی اٹھالیں لیکن آپ کوشش محنت کریں گے بالکل اسی طریقہ سے یہ جو پانچ راتیں ہیں ان پانچ راتوں میں ایک رات میں تو خزانہ ہے ہی ہے ایک رات میں تو وہ رات ہے ہی ہے چب قدر کی تو اس رات میں اس کو تلاش کرنے کے لیے آپ محنت کوشش کریں اصل میں یہ طلب پر ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اندر کتنی طلب ہے کتنا شوخ ہے اور مجھے تو لگتا ہے جو جتنی طلب کرتے ہیں اللہ اس کو نصیب کر دیتے ہیں یہ تو اللہ پالا ہی جانتے ہیں نا کون سی رات ہے کس کو کم نصیب ہو گئی وہ اسے بزرگ کہتے ہیں ہم کو ہر سال نصیب ہوتی ہے یہ رات تو وہ اس کی طلب کرتے ہیں جستجو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو وہ نصیب کر دیتے ہیں وہ رات اور اور چیز شب قدر میں ہم نے کچھ تین کام ایسے کرنا ہے کہ جو ہماری بخشش کا ذریعہ بن سکتے ہیں ہماری مخبرت کا ذریعہ بن سکتے ہیں وہ تین کام کیا ہیں ایک تو ہم نے کچھ نہ کچھ جب بھی شب قدر کی رات آئے گی کچھ نہ کچھ صدقہ کر دیں گے کوئی خیرات کر دیں گے اگر وہی رات شب قدر کی ہوئی کوئی تو ہوگی نا پانچھوں راتوں میں ہم نے یہ عمل کرنا ہے نا کوئی ایک تو لازم ہوگی نا یقیناً ہوگی تو جو رات ہوگی اس رات میں ہمیں دس روپے خرچ کیا مثلاً بیس روپے خرچ کیا ہم نے تو تیراسی سال تک وہ بیس روپے دس روپے صدقہ کرنے کا سواب ہمارے کھاتے میں لکھ دیا جائے گا اور اسی طریقہ سے ہم تھوڑی در بیٹھ کے قرآن پڑھیں گے ایک پارہ اگر پڑھ لی ہم نے تو ان پانچ راتوں میں تو جو بھی رات ہوگی تو اس رات میں ہمیں تیراسی سال تک قرآن پڑھنے کا عجر مل جائے گا اسی طریقہ سے ہم نوافل پڑھیں جو رات بھی ہوگی ہر رات میں پڑھیں ہر شب قدر کی رات میں پڑھیں جو رات بھی ہوگی ایک تو کنفرم ہوگی نا جی تو اس میں ہمیں وہ تیراسی سال کی نوافل کا عجر و سوا مل جائے گا تو یہ مخصوص کر لینا کہ ستائیس کو ہی ہے ہاں اس میں کچھ علامات ہیں زیادہ ابن عباس رضیوں کے بارے میں مشہور ہے وہ فرماتے ہیں میں نے جب بھی شب قدر کو پایا تو ستائیس کو ہی پایا لیکن اس کا یہ مطلب ہر گذنی ہوگا کہ باقی اگنور میں نے پہلے عرض کیا حدیث میں آ رہا ہے اکیس کو اللہ کے نبی علیہ السلام کو نصیب ہوئی بہت سے بزرگ کہتے ہیں ہمیں پچیس کو ہوئی تیئس کو ہوئی تو اللہ تعالیٰ اس کو گردش میں رکھتے ہیں تاکہ میرے بندوں کی جستجو بڑھ جائے اس لئے اللہ نے اس کو مخفی کر دیا ورنہ اللہ تعالیٰ اگر ایک رات کو بتا دیتے ہیں فرما دیتے ہیں تو اسی رات جو ہے رش لگ جاتا لوگ جمع ہو جاتے باقی راتوں میں اس کو ختم کرتے اللہ نے اس کی جستجو کو بڑھا دیا اس کی طلب کو بڑھا دیا اور ہو سکتا ہے کہ ان پانچ راتوں میں ہر رات شب قدر ہو اللہ کی رحمت میں کوئی بہید تو نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کوئی دور تو نہیں ہے ان پانچ راتوں میں سے سبی کو اللہ تعالیٰ شب قدر بنا دے کسی کہنے والے نے کیا خوب کہا کہا اتنی عبادت کرو اتنا اپنے رب کو رازی کرو اتنا اللہ کی عبادت کرو کہ ہر رات کو شب قدر بنا لو جب تم اللہ کی عبادت میں ہو تو تمہارے لئے ہر رات ہی شب قدر ہے تم اللہ کی فرما بداری میں ہو تمہاری رات اللہ کی حضور سجدے قیام میں گدرتی ہے تو ہر رات تمہاری شب قدر ہے اس لئے شب قدر کو تلاش کرنا اس کی محنت کرنا تاکہ ہمیں بھی یہ زندگی میں نصیب ہو جائے ہم بھی اس کی طلب کریں جستجو کریں رمضان چل رہا ہے رمضان کی آج پچیس کی رات ہے اب ستائیس اور انتیس صرف دو راتیں رہ گئی ہیں اور یہ سال کی مہنگی ترینی راتیں ہیں سب سے قیمتی راتیں ہیں اس کی قیمت دنیا میں ہم نہیں رکھا سکتے ہیں پھر پورا سال اس کا انتظار رہتا ہے یہ ہمیں دوبارہ نصیب ہو جائے اس لئے ہمیں اس کی کوشش کر کے اس رات میں جاگنا چاہیے آپ علیہ السلام خود بھی جاگتے تھے اپنے گھر والوں کو بھی اس رات میں جگاتے تھے کمر بستہ ہو جاتے تھے عبادت کے لئے ساری رات کھڑے ہوتے تھے کچھ تو ہے آپ پورا مہینہ بیٹھیں اس رات کی تلاش میں یہ رات ہماری غفلت میں گزر جائے یہ رات ہماری نیند میں گزر جائے اور یہ رات ہماری جو ہے وہ نائٹ کلبوں میں گزر جائے بزاروں میں شوپنگ میں گزر جائے یہ تو بڑی بدبختی کی بات ہوگی بڑی محرومی کی بات ہوگی ادھر تو اللہ نے اتنا بڑا عجر رکھ دیا مہنگی ترین رات نیکیوں کا سیزن تیراسی سال کی عبادت کے سوا مر رہے پر ہم اس کو بھی نہ حاصل کریں مشہور عدیث ہے اللہ کے نبی نے فرمایا بدبخت ہے جو رمضان کو پائیں اور پھر رمضان میں اپنی بخشش نہ کرا سکے اتنا بڑا چانس تھا اس کے پاس اپنی بخشش لینے کا توبہ کا استغبار کا اللہ سے معافی طلب کرنے کا مگر اس نے اس سے فائدہ ہی نہیں اٹھایا بس ہمارے ہاں تو یہی ایک مشہور و معروف ہو گیا ہے مجھے تو بڑا تعجبت ہے ہماری جو اس وقت معاشرے میں نیکی کی حوالے سے باتیں چر رہی ہوتی ہیں نیکی کی حوالے سے جو معاملات چر رہے ہیں بس وہ مخصوص چیزوں کو ہم نے لیا ہوا ہے ہم کہتے ہیں بس اسی سے دین مکمل ہو گیا ہے اس لئے ہمیں چاہیے کہ ہم شبیخ خدر کو مکمل طور پر کوشش میند سے تلاشیں